اگر یہ سٹریم رکھے نا کہ آئیں اسلام پہ اتراز کریں ٹھیک ہے ہاں وہ اس میں آپ کو ہزاروں آ جائیں گے ہاں وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کسائی کی دکان کے پاس کتے نہیں جمع ہو جاتے ایسے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں میں ابھی بیک سٹیج تھا اور میں ہسی رہا تھا اور وہ جو آپ کا سٹینڈرڈ ایک کوٹ ہے کہ تیر موری کے بچ مرلہ آسم آسم تو میں یہی بول رہا ہوں آپ یہ جو باتیں جو ابھی اپنے جوئیش بھائی آئے تھے یہ انہوں نے ایک دو چیزیں ویدوں کی بولی اور اس میں سے بھی کچھ چپٹر بول رہے تھے نتس سے پرتیماز تھی اور یہ سب یہ بھی جو ہیں ان کو مطلب جو ہندو بھائی ہیں ہمارے میں مطلب میں کسی کو ڈیمین نہیں کروں گا جانتے ہوں گے لوگ بٹ موسٹلی لوگ ان کو پتا چلا تھا زاکر نائک صاحب سے جب زاکر نائک صاحب نے بولنا شروع کیا تھا کہ بھائی آپ کے ویدوں میں لکھا ہے نتس سے پرتیماز تھی وہ مطلب سب کو ایک جگہ لانے کی بات کر رہے تھے let's come to the common term تو ہمارے یہاں یہ لکھا ہے آپ کے یہاں بھی یہ لکھا ہے ہم God Christians میں God is one لکھا ہے اور آپ کے scripture میں نتس سے پرتیماز تھی لکھا ہے ہمارے میں بھی کوئی پرتیماز نہیں اسلام میں کوئی بھی مرتی نہیں ہے تو یہ جب بات کرتے تھے اس سے جو ہے ان لوگوں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے نہیں تو اگر آپ کو ریالی میں اگر آپ کو سیکھنا ہے دیرار کئی ایسے میں کہوں گا اچارے تھے جو کی اسلام پہ آگئے ہیں اب اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا بٹھو ایک بہت اس کا مطلب میری لائف میں جو چینج آیا ہے میں اسی بندے مطلب اس کو پہلے سنا تھا اس کے بعد تو پھر جو ہے چیزیں جڑتی گئیں پر ہاں یہ ہے اسلام میں وہی آدمی آئے گا جس کو پہلے وہ کسی بھی ریلیجن میں رہا اس کو جو ہے اپنے رب کا اپنے ایشور کا ڈر ہو اگر وہ ایشور سے ڈرتا ہوگا اب چاہے کسی بھی ریلیجن کا ہو کسی بھی ریلیجن کا ہو پر اس کو وہ تب ہی ادھر کی طرف آپ آئے گا اور باقی تو اللہ ہدایت دینے والا ہے وہ کہیں سے بھی پکڑ کے کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے آدمی کو نکال سکتا ہے کہیں بلکل بلکل اچھا آپ ساتھ ہی رہیں اشیش بھائی مجھے بڑا اچھا لگا اور نیچے کچھ دوست بیٹھے ہیں بچہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے اشیش بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت پہلے سے میری واتس اپ پہ ہی بات ہوتی ہے کچھ بھی کوششنز ہوتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں سر کو بھیج دیتے ہیں وہاں سے مجھے تھوڑا مطلب لکھتے نہیں ہیں وہ صرف آڈیو ہی بھیجتے ہیں تو مفتی صاحب کے ساتھ بھی جو ہے میں لنک پہ ہوں باقی جس کو جو سمجھنا سمجھتے رہے یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے سب کو یہاں پہ آکے یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے عشیش بھائی ان کو چھوڑیں یہ تو لگے رہتے ہیں یہ تو یقین کریں کہ بھگوان خود بھی اتر کے آ جائیں گے کہ میں مسلمان ہو گئے کہیں گے تم بھی جھوٹی بہت رہے اسلام سے اس قدر نفرت ہے ان کو عشیش بھائی میں آگے آپ ساتھ رہیے ہمارے ساتھ بڑے پیارے تین دوست ہمارے جڑے ہیں جس طرح آپ ایکس ہندو اور نو مسلم ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بھی ہندویزم بیک گراؤنڈ ہے مگر انہوں نے اسلام قبول کیا عدتیا بھائی سیکر بھائی you can call me x بھائی ماشاء اللہ تینوں جڑ گئے ہیں میں عدتیا بھائی سے بات شروع کرنا چاہوں گا عدتیا بھائی کیا آج کے موضوع کے حوالے سے سر کیا کہیے گا ویداز کہاں سے آئیں یہ سوال کیسے سلام ویداز کہاں سے آئیں ان کو ہی نہیں پتا سر مجھے کہاں سے بتاؤ گا سر مجھے بتاؤ تو میں یہاں تھوڑی نہ ہوتا یعنی 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 وہ ہے کہ ویدوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے بھگوان بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے آرے آپ سٹریم میں کہہ رہے تھے آجت کہاں گئے آجت کہاں گئے میں نے کہا آجت اسلام میں چلے گئے عدتیا کیا بات عدتیا زبر زبر آب رہے کہاں گئے کہاں گئے آجت اسلام میں چلے گئے آہاں وہ ایک منو سمریتی کا ریفرس تھا اس میں عدتیا کی جگہ راوی لکھا ہوا تھا میں کہہ رہا تھا عدتیا غرب کرتی ہے اچھا عدتیا بھائی جی جی عدتیا بھائی جو سوال ہے میں سٹریم سے کچھ پہلے بول دوں ارے میں بڑا چارجڈ اب تھا شام سے یہ نوٹیفیکشن آیا کہ آج ویداز بھی سٹریم ہو رہی ہے میں چارجڈ اب اکتم کی آج کوئی جو ہے پنڈی جی آئیں گے اور اپنا گیان دیں گے کوئی آئی نہیں رہا ابھی تک وہی میں کہہ رہا ہوں ویداز کے گیان ملے ہیں ایکزیکلی مثلا دیکھیں دیکھیں دیتیا بھائی جب بھی ان کے سامنے کوئی رکھا جاتا ہے پرانا آز وغیرہ کا کوئی ریفرنس رکھا کہتے ہیں یعنی پرانا ویداز پہ آو سارا چھوڑ دو ویداز پہ آو اب ویداز پہ رکھا تو کوئی آتا ہی نہیں اب آکے گالیاں نکال رہے ہیں وہی بات ہے نا جس نے پڑھ لیا وہ ڈر گیا جو نہیں پڑا وہ فڑھڑا رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور پڑھے گا تو وہ بھی گائب ہو جائے گا پھر قرآن میں ایک آیت میں اس کشمکش کو بیان کیا کہ اس پر صبر کیسے اس پر تو مچلو گے نا جس بات کا تمہیں انفرمیشن ہی نہیں ہے تو تم مچلو گے تم کہو گے جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ بھی فیک ہے جتیا بھی فیک ہے سیکر بھی فیک ہے آتو کلا سچے ہیں میرے کتنے فرنڈز ہیں جو ان کو میں بولتا ہوں کہ پڑھا کریں آپ ویداز وغیرہ تو وہ بولتے ہیں نا کہ بھائی اس میں اتنی گندگیاں ہیں کہ ہم جب بھی پڑھنا شٹارٹ کرتے ہیں ہمارا منٹل جو ہے جس نے پڑھ لیا ہے وہ گھبرا رہا ہے جو نہیں پڑھا ہے وہی اچھلہ یہاں پہ آکے یہ وہ جو بھی ایک بات جا کے ریٹ کرے گا ایک سے دو دن لگیں گے تھوڑا سا بریفلی اس کو پڑھنے میں تو دو دن پڑھی آپ خود ہی آپ کی ہمت اٹھ جائے گی یہاں پہ آنے کی اچھا یہ نہیں پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کو پڑھائیں گے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں جی ہم نے پڑھنا بھی نہیں اور تم پڑھاؤ بھی نہ پڑھائیں گے یہ پڑھو کہ پھر اس ہم دیں گے اچھا اشیش بھائی کے مائک سے شور آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں مائک دوسرے بھائی میوٹ کر لیں کیونکہ آگے بڑھنے لگے میں چاہ رہا ہوں میں میوٹ کر لیسا ہوں جی اشیش بھائی جی کیونکہ شور کم ہو جگہ آپ سن رہے تھے اس پر اپنی سیکر بھائی اس کے بعد اور پھر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ایکس کنفیوز روہد بھائی انہوں مسلم بھی جوائن کر چکے ہیں الحمدللہ رونک لگ گئی ہے اچھا ہندوز نہیں آرہے ایکس ہندوز ماشاءاللہ آرہے ہیں دیکھو رب کی رونک دیکھو کیا بات ہے کیا بات جی you can call me ایکس بھائی جی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ بھائی آپ نے انڈرسٹینڈنی کی جاتا جو آپ نے چالی کیا بہت بڑی ہیں چنٹو کر دی ہے اس سے مجھے بھی کافی انفرمیشن ملے گی اور جو لوگ ہیں جن کو اندھا دھن وشواس ہے اس پر ان کے بھی دھویں چھٹ جائیں گے ان کے بہت بڑی ہیں نکالا ہے بھائی آپ یہ بھی تو پہلا چپٹر ہے تو گالیاں شروع ہو گئی ہیں آگے دیکھیں آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا بہت مزا آئے گی بہت بلکل انشاءاللہ جی ایک جس کے جس کے میں ان سے بات کرتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے آج ہی گروز جیسے میرا گھن سے ہی سوالتا ہے بھائی بیداز کا جو اوریجن ہے اوریجن کیا اس کا کیا کہاں سے آئے یا کیسے آئے تو کہتے ہیں کہ وہ تو جو اوریجنل جو گئے تھے وہ تو کہ آدھی گروز انترہ چار رہے ہیں انہوں نے اپنے گروز اس سے پرمپرہ سے جو آتی جا رہی ہے اور چار جو مٹھ ہیں اس میں پتہ نکلا کیا کامیہ ہیں بس اس طرح کی باتیں ہیں اچھا میری بات ایک منٹ کے لیے سوچیں ہیں کہ ایک طرف یہ آدھی گرند کہتے ہیں جنہیں سب سے پہلے آئے اچھا پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی جلب بھون گئے خراب ہو گئے تو بھئی پھر اس درم کے اوپر ٹکے کیوں ہوئے جس کتاب کی کنفرمیشن ہی نہیں تو بھرم بازی کیسی کامن سینس کی بات ہے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آپ ایک گاڑی چلا رہے ہو آپ کو کوئی اشارہ کرتا ہے بھئی ٹائر پینچر ہے آپ کہتا ہوں مجھے پتا ہے مگر میں پھر بھی چلا ہوں گا بھئی کیمہ ہو جائے گا تمہارا اکل نہیں ہے کوئی کیا کیا تھا کیا کیا غائب ہوا سمیں کے ساتھ ساتھ نمبر ایک اور نمبر دو جو بچا ہے اس کے اندر بھی کانٹر اڈکشنز ہیں وہ بھی بتائیں گے اور نمبر تین کہ ویدہ کے اندر جو سائنٹیفک ایررز ہیں ان سائنٹیفک جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم رکھیں گے اور ہی جیرا سوال پوچھیں گے سناتنی دوستو جان نہیں چھٹنی جتنی دیر تک آپ نے اسلام کے اوپر تاؤں تاؤں کرنا ہے جان نہیں چھٹنی میں تو کہتا تھا چھے دے آپ لوگ سنتے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے جی اچھا مادرت چاہتا ہوں آپ کو بات اختامی کالا پھر سیکھر بھائی ہاں بھائی جیسے جیسے میں نے ایک چیز اور اس پر دیکھتی کہ جیسے وید جو ہوں وہ ڈیو نادری بھاشا جو جو اوریجنل بھاشا ہے جو اشوکہ کے ٹائم میں جو اشوکہ کے ٹائم میں کہیں بھی وید نہیں ملتا اوریجنل ان کے پاس نہیں یہ سب بنا بنایا ہے کچھ اوریجنل ان کے پاس سب بنا بنا کے جوڑ جاڑ کے جوڑ جاڑ کے آگے ہیں چاہتا اس میں کچھ بھی ان کے پاس سچائی نہیں سچائی صرف اسلام ہے جو اس کو کھلے مند سے سنے گا سمجھے گا تو وہ اسلام میں جرور آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اپنا کیا اسے کہتے ہیں آپ کی طرف چلتے ہیں جی سیکر بھائی آپ کی طرف اور ہمارے ساتھ پیچھے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ ایک سناتنی دوست موجود ہیں ان سے یہ سوال پوچھ لیں اور پھر آپ ان سے بات کریں ٹھیک ہے جی بلکل ان کو لے لیتے ہیں مائک میوٹ کیجئے گا ان کو لے لیتے ہیں اور میں پھر موقع دوں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی ان کے ساتھ بات کرنا چاہے گا کیونکہ آسکمی دھرما کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور گیان دیں گے گھنی گیانی گروہ معلوم ہوتے ہیں تو ان سے کچھ سیکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ایکس ہندو نیو مسلم بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ ہندوئزم کے پر تھوڑی سی گپ شپ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ جو پرشن ان کو ہندو ہو کر نہیں ملے آسکمی دھرما بھائی آج یہاں پر گیان کے گل چھڑے بکھے رہیں گے آسکمی دھرما بھائی آزان و سالن ویلکم میرا پیارا بھائی کیسے ہیں سلام بھائی وآلیکم کیسے ہیں میرا پیارا بھائی ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے آسکمی دھرما بھائی کمنٹ میں شکریہ رہت ہے کہ مجھ سے پوچھئے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں ویداز ویداز اتپن کیسے ہوئے اس کی دیٹیلز تھوڑی سی جاننا تھی جی ویداز جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں پورا ہندویزم جھوٹا ہے آپ تو کہہ رہے تھے آسکمی دھرما آپ سناتن ہی ہیں نہیں میں تو چھوڑ دیا سناتن چلو بھائی زندہ بات میں تو کہا تھا چھے دے سنتا ہی کوئی نہیں کم بغت میری پورا گٹر ہے پورا گٹر ہے آسکمی دھرما بھائی آمیر بھائی آج کوئی ہندو آئے گا کی نہیں آئے گا مجھے نہیں لگتا کوئی آئے گا میں یہی سوچ رہا ہوں آسکمی دھرما بھائی کا سپیشل میں نے کمنٹ دیکھا اور میں نے کئی مسلمانوں کو آؤٹ کر دیا میں نے کہا یہ دھرما کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں میں ان سے پوچھو انہوں نے تو پکڑ کے سافیل پیٹ دی ساری دھرم کی پکڑ کے مائی ان کے یہ کتابوں پڑھا نام ای مجھے اتنا ہندی نہیں آتی مائی میرا لینگویج ہے تیلوگو اوکے آئی انڈیا آندر پردیش ہوں مائی اچھا مائی جب کتابیں پڑھا نام پورا گٹر ہے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا یہ جگہ ایک رہتا دوسری جگہ دوسرا رہتا یہ کوئی ایک جو بولتے سمبند نہیں رہتا ایک چیز ایک چیز سمبند نہیں رہتا ایک سیکنس نہیں رہتا پورا دماغ خراب ہو گیا میں پڑھا تو میں پران بھی پڑھا ہوں جو لوگ بولتے اسلام تلوار پہ چلا زبردستی کر دیا جب گیتہ پڑھیں گے نام سیم ہوئی لگتا ہو در بھی جو بولتے سوستان اس کو گیتہ بھی اسے ہیچ لگتی گیتہ میں بھی اپنے بھائیوں کو مار دو اپنے رشتہ داروں کو مار دو رہتا اس میں بھی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو غلط کہہ رہا ہے وہ گیتہ کو بھلط بھول لے نا یہ کہہ رہے ہیں آپ بولنا ہے صحیح ہے بولنا وہ اچھ بات بولنا ہے جو قرآن کو ون یو س میں نیوٹرل ہوں ابھی نیوٹرل اس پہ بھی پڑھ رہا ہوں بیبل بھی پڑھ بیبل میں بھی تھوڑے اچھے بات ہے اور اس میں بھی برائی جم کے ہے وہ بھی دیکھا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہندویزم کو چھوڑ دیا ہے اچھا آپ کی ایج کیا ہے اگر میں جان چاہوں میری ترٹی ہے ترٹی ہو گئی تو کتنی دیر ہوگی آپ نے سناتر درم چھوڑ دیا میں تو اس میں پہلے سے نہیں تھا جب پڑھنا شروع کیا جب سے چھوڑ دیا یعنی تین چار سال سے ٹھیک ہے یعنی آپ سناتر گھر میں ہندو گھر میں پیدا ہوئے تھے آپ نے کبھی پڑھا نہیں تھا نہیں ہمارے گھر میں کیا بولتے ہونے فالو نہیں ہوتا کوئی بھی جس کا منمانی ہے وہ چل جاتا ٹھیک ہے ہمارے فیملی وغیرہ دادا سے نیوٹرل ہے سب ٹھیک زبطس ہوگی آسکہ ایکسٹریم لیول پر جا کر کنڈیم کیا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں تو آپ سوال کر کر نیوٹ زبردست اپنے آپ کو پہلے جان نا ہے اپنا دھرم پہلے جان ما ہے اس کے بعد دوسروں کے دھرم کے اوپر نشانہ کر نا ہے کیا بات بیوٹیفل میسیج اور یہی میسیج ایک کومن سینس کو بھی اڈاپٹ کر جاتا ہے کومن سینس کو بھی پتہ ہے کہ یار میں مثال کے طور پر کسی کو تانے دے رہا ہوں میں اپنا تو دیکھ لوں پہلے کہ میرے پاس کیا ہے کیا میں ٹھیک ہوں صحیح ہوں صحیح صحیح ہے زبردست آپ آتے آتے گھلیاں نکالتے ہیں جو اندہ بن کے فالو کرتا جو سوامی جیس یا سنات دھرم گروہ کو اندہ ہو کے فالو ہوگا وہ کبھی بھی صحیح جو رائٹ وے ہے اس کو نہیں جانتا کبھی بھی جو اپنے آپ کو نیوٹرل ہو کے جب پڑے گا وہ کتاب کو جب یہ جو سوامی جیس جو اگرہ ہے نا ان کو چھوڑ دے گا زبردست اس کے بعد آٹے ہوئے اس کے بعد تو ہندوی جو ہندویزم ہے نا اس سمجھ میں آ جاتا اس کو جو بولتے نا حق کیا ہے اس کا وہ سمجھ میں آ جاتا اس کو ٹھیک ہو گیا زبردست میں تو جان رہا تھا کہ شاید آپ ہمیں کچھ گیانی ہیں گروہ ہیں تھوڑا بتائیں گے مگر آپ نے تو ایک دم وقت بتا دیا جس حالات بدل دی جب میں ویداز کے لیے سرچ کی آنا ویداز کا تو بیس کچھ بھی نہیں ہے پہلے سے جو کوئی جو روشی وغیرہ جی تھے نا اس پہلے وہ لکھ کے چھوڑ دیے چیز کچھ خاص جو اوپر سے آتمان سے کچھ نہیں آئی جو روشی وغیرہ تھے نا سوامی جی وہ لکھ کے چھوڑ دیے جو عوام کے لیے جنتہ کے لیے چلے یہ تو آپ کو گیان ہو گیا مگر ہمارے پاس ہندو آتے ہیں وہ آگے کہتے نہیں اس سے نہ دکھاؤ ہمیں ویداز ویداز تھنٹک ہم اس آج یہی سوالی اس لیے میں نے رکھا ہے اس کا جواب دے دو نہیں آ رہے ہندو کے جو کتاب ہیں نا ان کا ورجنل ٹیکسٹ کدھر بھی نہیں جو بھی ہے لکھا گیا ہے جو بجاری پندیت سوامی جی جو بھی رشید ہے وہ خود کے منمانی کر دی ہے کچھ بھی بات ہی نہیں ہے کر لیں السلام علیکم والیکم السلام جراب کیسے ٹھیک 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 جی اللہ کا سکر ہے مجھے بتا ہے آمیر بھائی جی بتائیے یہ بڑی اتپتی ہے بتائیے ذرا وہ چار ریسی پہ تھے ایک آمی رک ریسی تھے سیم سٹیل ریسی تھے ایک کیسر صاحب تھے اور ایک اپنے مبتی یسر صاحب تھے باقی تو باقی تو سنا دی بنگ کر سکتے مجھے اگر غلط ہو تو آج کیس ٹیم دیکھتے تو یہ زبردست اچھا مجھے یہ بتائیں آپ آج آئی گئے کیونکہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ آنا نہ کر رہے تھے مگر آ نہیں رہے تھے ایسے ہی ہے کل آیا تھا نا امیر بھائی کل اچھا اچھا آیا آیا شاید شاید میں ہوئے تھے چھو چھو مگر الحمدللہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور کچھ بتانا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں آمیر بھائی دو تین اقتلاف ہے اپنے سچ تو سب ایمان این سچ تو بولتی ہے پر تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے تو آپ کو بول نا چاہتا ہو کہ بہت سارے کنٹریز میں جو ہندو لوگ وہ اسلام ایکسپ کر رہے تو وہ بھی نام چینج کریں گے اور اپنے سناتانی دوست ہے وہ بھی ان کو بھی میرے دوست ہے جیسے چندن چمن ہے تو چمن کا بھی تکلیف ہو گیا میں اس کو بات بتا تاؤ کہ تیرے پورا میں لکھا ہے ویداز میں لکھا تو رکھ رکھ دیا اور سرنیم رکھ لئے پیج پار دوں گا اس کو جب بھی بولتا ہے وہ بولتا ہے میرا نام چمن میں نہیں مانتا پیج پار دوں گا کیا کریں میں نہیں مانتا پیج پار دوں گا کیا بات ایسے ایک ہندو بن رہے تو ہمیں نام چینج کیا ہوسان رکھ لیا ہمارے دوسرے بھائی بھی ان کا load بڑھ گیا ہندو بھائی بھی نام چینج کر رہے ایسے آپ تو سچ بول رہے پر تکلیف پر بڑھ رہی اس لئے تھوڑا زبردس زبردس ٹھیک ہو گیا حسان بھائی زبردس information آپ نے دی آگے بڑھیں گے ہم اجازت ہے آپ کی بھائی بھائی اپنے اپنے بھائی یہ ساؤتھ انڈیان بھائی او انٹریو دیتے نا اس میں سیلکٹ ہوتے نا تو بولتا کہ میں تمہارا دیس میں تو آنگا اسلام نہیں آپ کا ریلیجن نہیں کبھول کروں گا ایسا کچھ بولتا اس میں اس میں ہوا تھا سار ہی بھائی 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 اچھی بات کیا آپ سے اجازت لیں بہت شکریہ دھنے بھائی 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 دوست ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے سیکر بھائی کی طرف چلتے ہیں جہاں سے بات ٹوٹی تھی سیکر بھائی اور پھر کوشش کریں کوئی نون مسلم بھائی یار آج کدھر گئے ہیں وہ ہندو سناتنی دوست مجھے نظر نہیں آرہے آج کیا بات ہے خیر ہے جی آمیر بھائی سیکر بھائی کیا کہیں گے آج آمیر بھائی ایک ہمارے سناتنی دوست ہیں شاید سورس سنگھ اگر وہ ہیں بھی تو ان کو آپ لے لیں فریز وہ چلے گئے ہیں اور ان کے مائک کا آرہ تھا دوسرا یہ ہے کہ پنجابی میں زیادہ بات کر رہے تھے تو مجھے یہ تھا کہ جو کولرز ہوں کم ہندی میں بات کر رہے تاکہ زیادہ سمائی دیں کیونکہ میں تو پھر اس کی تاکہ مجھے سمائی دوارہ لیں مجھے سمائی سمائی جو ویدو کی ادپتی جو ہوئی ہے ملک نکلا کہاں سے جہاں تک مجھے جو میں جو بھی پڑھا یا جو چینلز دیکھتا ہوں یا جو بکس کو دیکھتا ہوں اس سے تمجھے یہ آواز آری سر آپ کو جی جی اب آری ہے بولے رہا سر میں یہ کہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو ویدو کی جو پتی ہے کہ وید آیا کہاں سے یہ مجھے ایک کمپرمائیززیشن کا لگتا ہے کیونکہ جو وید ہے سر اس میں جو ان کے جو جیسے برامان دھر صدیم ملک 1100 میں 80 میں اور 800 80 میں جو ان کے شہف پنت اور رشنو پنت ہے اس کے بعد ہی ویدو کی پتی ہوئی ہے کیونکہ شہف پنت والے بولتے تے کہ ہمارا شیو بڑھا ہے رشنو پنت والے بولتے تے کہ نہیں ہمارا رشنو بڑھا ہے تو ان لوگ نکھا میری پیاری پوجہ آئی ہوئی ہے میں پوجہ کو دیکھ رہا ہوں تو سٹیج تھوڑا سا مجھے خالی کرنا پڑے جو مسلم دوست ہیں میں پیاری پوجہ آئی ہے پوجہ کو لینا پوجہ جی آج سنتی ہو پوجہ نہیں پوجہ آج 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 بھائی بات کرنی ہے آپ نے آج بات کر لیتے ہیں کیا کریں سنات نہیں تو ہمت نہیں کر رہا پوجہ نہیں ہمت کی ہے سورج سنگھ ساہب سیکر بھائی آپ کے لئے آگے ہیں دوبارہ سورج بھائی سا بات کر لیں سورج بھائی سیکر بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے ہلو جی بھائی آج 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 آمیر بھائی جی جی سیکر بھائی پوچھ رہے جی سیکر بھائی کہہ رہے تھا انہوں نے آپ سے بات کرنیا کچھ ہاں جی پوچھ یہ سیکر بھائی مجھے بات نہیں کہنی تھی ان کا کمنٹ آرہا تھا تو وہ ہی شاید یہ سراتن دھرم کو ماننے والے سورج بھائی آپ کو ہم لیتے ہیں یہ مائک سے شور آرہ تھا اس لئے میں نے سائٹ پہ کیا رہا سیکر بھائی میری پوچھ جی آگئی پوچھ جی پوچھ کیسی آپ خیریت سے آئی سر ہا آئی 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 آپ کیسی ہیں آئی آواز حق پہ ویلکم آپ کو سپیشل ویلکم کر دیکھیں سپیشل ویلکم میں کر لوں ایک مدر یہ جی پوچھ آئی پوچھ پوچھ کے لیے جی ہم جناب یہ دیکھیں سپیشل ویلکم اس طرح ہم دیکھا ہم عزت دینے والے ہیں ہم عزت دینے والے ہیں ٹھیک جی تو پوچھ جی آج کا مدہ اس پر آپ نے سنا آج کی سٹریم کیا چل رہی تھی میں بس ابھی آئی آپ بتائیے مجھے پوچھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ مجھے ویداز پہ آپ یقین رکھتی ہیں بلکل سر ویداز جو ہیں وہ کیسے اتپتی ان کی کیسے ہوئی ہے دیکھیں سر ہم لوگ ہیں زیادہ نا ہم ان لوگ کی نالیج ہوتی نہیں ہے فرنکل میں آپ کو بتاؤ گی بٹ سر دیکھیں جی سے مانا جاتا ہے کہ ہندو جو چکا ہے نا دیکھیں میری بات سنیں یہ چاہیے پروف کرنے چاہیے پوجا اب ہم ویدوں پہ جائیں کہ وید سب سے پرانی ہیں کیونکہ ویداز کے بارے میں کہا جاتا وہ اٹرنل ہے سب سے پرانی آدھی گرنث سب سے پہلے وہ آئی تو بھے آپ سے پوچھ رہوں آپ پوجا دیکھیں رٹی رٹائی دیکھے باتوں میں دیکھیں کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے ہم اسے کیسے بلیو کر لیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا میں بتاتا کیسے یقین کریں سنیں سنیں پوجا تم میرے ساتھ ہو کوئی مسئلہ نہیں ساری رات بیٹھیں گے کوئی ٹینشن میں لے لیتی پینسل فٹا فٹ پکڑ لو پوجا کیونکہ میں کچھ ریفرینسز دوں گا میں چاہوں گا تم چیک کرو اگر تم sincere ہو نا اپنے ساتھ میں چاہوں گا تم چیک کرو irrespective ہم اسلام پہ بھی بات نی کر میں کچھ ریفرینسز تم رکھ رہا تم سامنے تم دیکھ لو اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرو کسی سے پوچھ نا چاہتی ہو پوچھ تم پتا چاہل جائے گا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا مجھے اب یہ بتاؤ تمہارے نولیج کے مطابق پوچھا وید کیسے سامنے آئیں سر ایش پا مائی نولیج جیسے جو ہمارے جو مہرز جو ہوتے رشی منی ہوتے چار رشی منی تھے اب نی وائیو آدیتی آنگیرہ سر سر ان کے تھو یہ ویدہ لکھے گئے تھے اور انہوں نے برہمہ کو کنوی کیا تھا ماؤ تو ماؤ کنوی ہوا تھا ان کے دورہ لکھا گیا تھا برہمہ جی کو ماؤ تو ماؤ کنوی ہوا تھا تو اس کے بات ان کو ماؤ تو ماؤ ہی کنوی کیا گیا ہے ابھی تک جتنے بھی ہمارے جو یہ ویدہ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو دیا گیا عدیتیا اگنی وائیو کو ان کو دیا گیا اور انہوں نے ماؤ تو ماؤ برہمہ کو دیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو می جتنا میں نے پڑا ہے سمجھا ہے اب میں آپ کو کچھ ریفرنس دیتا ہوں تاکہ اکارڈنگ ٹو یو جو ہے اب آپ نے اپنے ریفرنس کے ساتھ سمجھ نہ ہے کہ سب سے پہلے کن کو دیا گیا کن کو نہیں دیا گیا آپ نے یہ چک کرنا لازم ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں آپ نشتوں کا آپ کو پتا ہوگا آپ کے سامنے یہ سیتہ شویطرہ آپ نشت ہے چیپٹر سکس ورس ایٹیم ٹھیک ہے ادھائیہ چھے ہے اور اس کا شلوک اٹھارہ سا 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 میں اتنی ریلیجیس نہیں مجھے اتنی جاد اتنی نوالیش نہیں imm